سواگت ہے سبی دیسکوں کا گریس سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے اترپردیس کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیسن آپ کو ملتا رہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوستو کی سرابستی جلے میں بیتی رات نو اور دس وجہ کے قریب میں ایک پیتالیس سال کے بیکتی کی سڑک خاصے میں موت ہوئی یہ پورا معاملہ سرابستی جنپت کے بھنگا کوتوالی انترگت سمری چکپیہانی گاؤں کا ہے جہاں کے نوازی رامود برما عمر تقریباً پیتالیس سال پتر رام پھیرن برما کسی کام سے سمری چوراہا کی طرف اپنے گھر سے گئے ہوئے تھے پریوار والوں کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ کچھ سامان خریدنے کے لیے سمری چکپیہانی گاؤں سے سمری چوراہے پر گئے ہوئے تھے دور جا کر گرے اور ان کا صرف ہٹ گیا موقع پر ہی ان کی دردناک موت ہو گئی آنن فرنل میں وہاں کے موجود لوگوں نے تدکال ایمبولنس کو اس کی سوٹنا دی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جن دو بائک سواروں نے رامود برما کو پیچھے سے ٹکر ماری ہے حاصل میں دونوں لوگ بھی غائل ہو گئے ہیں جس میں سے ایک بیکتی کا جلاسپتال بھنگا میں علاج چل رہا ہے جب کی دوسرے کو گمبھیر مان کر کے میڈیکل کالج لکھنو کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے تو بہت ہی دکھت گھٹنا ہے دوستو جانکاری ملی ہے کہ گولو برما اور جو پپو یادو ہیں گولو برما اور پپو یادو یہ دونوں سرابستی جنپت کے پٹنا کھرگورا گاؤں کے نوازی ہیں اور دونوں لوگ ایک بائک پہ سوار ہو کر کے سیتہ دوار میلے کو جا رہے تھے سیمبری چوراہے کے پاس میں دونوں لوگوں نے ایک پیتالیس سال کے بیکتی راموت کمار برما جو کی سیمبری چک پہانی گاؤں کے نوازی ہیں ان کو ٹکر مار دی جس سے موقع پر ہی صرف ہٹنے سے ان کی موت ہو گئی راتوں نو اور دس بجے کے قریب کا یہ معاملہ بتا جاتا ہے اس کے بعد دستانی پولیس کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے راموت برما کے سو کو کبجے میں لیا اور پوسٹمارٹم کے لیے مرچری ہاؤس بھید دیا پوسٹمارٹم کے بعد جب ان کا مرچ سریر ان کے گاؤں سیمبری چک پہانی میں پہنچا ہے تو ماتم پسر گیا ہے جتنے بھی ناتے دار رشتے دار سگے سممندی ہیں انتیم درستانوں کے لیے سیمبری چک پہانی گاؤں میں اس وقت موجود ہیں اور سام کے لگ بھگ چار بجے ان کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے وہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا میں جو پرک تو موٹر سائیکل ہے موقع پر وہ موٹر سائیکل ابھی تک کھڑی ہوئی ہے تو دوستو سرابستی جنپد میں سیتہ دوار کا جو میلہ لگا اس سیتہ دوار میلے کے چکر میں تقریباً ایک درجن لوگ سڑک خاصے کا سکار ہوئے جس میں سے کم سے کم چار پانچ لوگوں کے ہاتھ پہ ٹوٹ گئے ہیں جبکہ کل ہی کا معاملہ ہے کل رات کو سام کے وہی کل رات کو دو بجے کے قریب میں ایک چار سال کی بچی بھی سڑک خاصے میں ایک چار سال کی بچی سڑک خاصے کا سکار ہو گئی اور چار سال کی بچی کی موت ہو گئی وہ چار سال کی بچی ہمارے پڑوسی جنپد گونڈا کی نیوازی بتائی جاتی ہے جن کی رشتہ داری کہیں بیرپور میں تھی اور بیرپور کے لوگ اس بچی کو بٹھا کر کے سیتہ دوار کا میلہ دیکھنے کے لئے گئے تھے جانکاری ملی ہے کہ بھگوانپور بنکٹ کے پاس میں سڑک خاصہ ہوا جس میں چار سال کی بچی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہی آپ کو بتا دیں کہ کل دن میں لگاتار سڑک خاصے ہوئے ہیں سیتہ دوار میلہ دیکھنے کے چکر میں لگ بھگ ایک درجن سڑک خاصے میں ہوئے ہیں جس میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے ہیں تو اس خاصے میں جو دو لوگ بائیک پر سوار تھے جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ جن کا نام گولو برما اور پپو یادو ہے دونوں میں سے ایک بیقتی کی حالت ناجک بتائی جاتی ہے جس کو ٹراما سینٹر لکھنو کے لئے ریفر کیا گیا ہے اور اس وقت میں آپ کو سمری چک پیہانی گاؤں میں لے کر چلتا ہوں جہاں پر رامود برما کو دیکھنے کے لئے ان کے انتیم درسنوں کے لئے پورا کا پورا گاؤں اس وقت تکتریت ہو گیا ہے جو بھی ناتے دار رشتے دار رامود برما کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں سب لوگ اپنے گھر سے پہنچ چکے ہیں یہاں پر ماتم پسر چکا ہے ایک دم سے تو رامود برما ایک بہت ہی اچھے بیقتی بتا جاتے تھے جو اپنے کام سے کام رکھتے تھے اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے کل سام کو سمری چک پیہانی سے ماتر ایک کلومیٹر آگے گاؤں پڑتا ہے ایک کلومیٹر آگے چورہہا پڑتا ہے سمری چورہہا جہاں پر باجار ہے تو وہاں سے سامان خریدنے کے لئے پیدل ہی جا رہے تھے تب ہی بپرید دسا سے آ رہے تیج ربطار بائیک سواروں نے ان کو پیچھے سے ٹک کر ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی ہاتھ سے میں ان کا سر پھڑ گیا سڑکوں پر کیول کھون بکھر گیا اس وقت میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد گھٹنا سل پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی ہوئی ہے بتا جاتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل انہی لوگوں کا ہے جن لوگوں نے رات کو یہ حادثہ کاریت کیا ہے تو بہرحال ابھی پوس مارٹم کرا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گھر والے کیا اپلیکیشن دیتے ہیں کیا تحریر دیتے ہیں اسی تحریر کے آدھر پر آگے کی کاروائی کی جائے گی دوسری بات جو حاصل میں گھائل دونوں بیکتی ہیں جس میں سے ایک کا جلہ سپتال بھنگا ملا چل رہا ہے تو دوسرے کو ٹراما سینٹر لکھنو ریفر کیا گیا ہے اس کی حالت بھی ناجک بتائی جا رہی ہے اس کی حالت بھی سامانی نہیں ہے تو یہ اس وقت میں سمری چکپیہانی گاؤں میں ہوں ان کے گھر پر پہنچا ہوں راموت برما کے جن کی لاس سبھی ابھی یہاں پہنچی ہے جو ان کے گھر کے لوگ ہیں اس وقت کافی گمگین ماحول ہے یہاں کا ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انتیم پرکریا جو ہے کی جا رہی ہے انتیم سنسکار کی انتیم پرکریا کی جا رہی ہے ناتے دار اسے دار سبھی لوگوں کو رات میں ہی پتا چل گیا تھا لگ بک سوا سبھی لوگ اس گاؤں میں پہنچ چکے تھے اور اب آخری ہے یہ سفر بھی آخری ہے تین دن تک رہا تین دن تک لگاتار سڑک خاصے ہوتے رہے لوگ اندھا دندھ گاڑیاں چلاتے رہے یاتا ناتیموں کا پالن نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی سیدہ دوار کا میلہ لگتا ہے تب کوئی نہ کوئی سڑک خاصہ ہوتا ہے ہر سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی کی سڑک خاصے میں موت ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہم نے نیوز لگا تھا تب ہم نے آپ کو بتایا تھا ختم ہو گئی اسی میلے کے چکر میں تو ایک درجن لوگ اس وقت جلیہ سپتال بہرائچ میں اپنا علاج کروا رہے ہیں دو لوگوں کی لگ بھگ موت ہو چکی ہے سراوستی جلے میں یہ آخری سفر ہے رامود برما کا کون جانتا تھا کہ سامان نیلکینے چوراہے پر جائیں گے اور ان کے ساتھ میں اس طریقے کا حاصل ہو جائے گا سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کار کتنی سپیٹ رہی ہوگی اس موٹر سائیکل کی کہ ایک ہی ٹکر لگنے سے ایک پیتالیس سال کے ادھیر بیکتی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی پورے سڑک پر خون ہی کون نجر آ رہا ہے ابھی ہم آپ کو اس جگہ پر لے کر چلیں گے اس گھٹنا ستھل پر لے کر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ سڑک خاص سا کہاں پر ہوا ہے بہرحال ہم کو رات کو ہی جانکاری مل گئی تھی جیسے ہی ہم یہاں گھٹنا ستھل پر پہنچے تھے اور یہاں جو آس پاس کے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بھی پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کی جندگی بچی نہیں ہے تو گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے دوستو اگر آپ لوگ موٹر سائیکل سے یاترہ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چار پہیا سے یاترہ کر رہے ہیں تو جو یاتا یات کے نیم ہیں ان کا اچھی طریقے سے پالن کریں ہیلمٹ اس لیے لگائیں ہیلمٹ لگانے سے کم سے کم آپ کی جندگی بچ جائے گی اور یہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اکونا بھنگا سمپر کمارگ ہے بھنگا کوتوالی میں پڑتا ہے سب سے آخری گاؤں ہے بھنگا کوتوالی کا اس کے بعد اکونا تھانا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو مکن پروا اور سمری چیکپیہانی آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے یہاں پر ایک باجاج ایجنسی ہے اس کے سامنے ایک سیوالہ بنا ہوا ہے اسی کے جسٹ سامنے یہ سڑک حاصل ہوا ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو راموت برما ہیں وہ اپنے کنارے کنارے راستے پچھ رہے ہیں اپنے سائٹ سے چل رہے تھے حاصل بیچوں بھی سڑک پر نہیں ہوا ہے بلکہ بہت ہی کنارے ہوا ہے اور بپرید دسا سے آ رہے ہیں تیج رفتار بائیک سواروں نے ان کو جوردار ٹک کر ماری ہے جس سے موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی ہے سامنے آپ سیوالہ دیکھ سکتے ہیں سمری چیک پیہانی ہے بھنگا کوتوالی کا آخری گاؤں بھنگا سمپر کمار اس کے بعد مکن پروا پڑتا ہے اور آگے سے آپ جانتے ہیں کہ کونہ تھانا لگنے لگتا ہے تو یہاں پر خون کے جو چھیٹے ہیں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں بہت ہی بھیانک بہت ہی بھینکر منجر تھا جو رات کو ہوا ہے گریٹ سرابستی چینل کے گروپ میں آپ سبھی لوگ درگھٹنا کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو سامنے مندیر حصی والا ہے جہاں پر ابھی تک وہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی موٹر سائیکل سے سڑک خاصا ہوا ہے یہ موٹر سائیکل پٹنا خرگورا کے لڑکوں کا ہے جو اپنا موٹر سائیکل یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں کیونکہ جانکاری کے مطابق وہ دونوں لوگ بھی اس وقت غائل ہیں اور دونوں لوگوں کو الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی کرائے گا ہے یہ وہ موٹر سائیکل ہے جس سے سڑک خاصا ہوا ہے رات کو آئیے سمبند میں ان کے پریبار والوں سے جانکاری لیتے ہیں لڑکت ماتا جی کہاں ہے ملکت ماتا جی کہاں ہے ان کے پتنی کہاں ہے کس ماتم ہاؤس اچھا کوئی ان کے گھر کیا سدیس سے بچا ہے لڑکی ہے چلو ٹھیک آپ کے ہو چاچی کیا نام آپ کا آپ بتائیے ہمار ہمار انیتا اچھا کیا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں سننے ماہ ہے کہ آپ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے یہ کیسے ہوا کو جانکاری دیجئے چوراہ کا گیا رہا سات بجے بھییا وہاں سے نو بجے لگتے رہا چوراہ کو کون گیا تھا سمری چوراہ کون گیا تھا آپ کا بھائی نام کیا تھا راموت کتنے سال کا تو یہاں سے آپ کے گھر سے چوراہ پر گیا تھا دو لوگ کیسے ہو گئے پھر تو ہوا دو لوگ موٹر سائیکل سے پیچھے سے آت رہے اپنے سائیڈ سے یہ سائیڈ سے آت رہے پیچھے سے ٹھوک دیے کوئی موٹر سائیکل گھر بنا ہے تو آپ کا بھائی دو لوگ کیسے ہو یہاں سے اکیلے گیا تھے یہ اکیلے رہے ہیں موٹر سائیکل دو لوگ رہے ایک پیچھے بیٹھا رہا ایک چلا آت رہا اچھا ملدب دو لوگ گھائل ہوئے ایک اس طرف کا آدمی گھائل ہوئے اور آپ کے یہاں کی موت ہوئی ہے ہاں ان کا موت ہوئی ہے آپ کے پیتا جی کی درگھٹنا میں رات کو موت ہو گئی ہے کیسے کیا جانکاری ملی ہے بتائیے ہم کو جانکاری ہی ملی ہے کہ سامان لینے گئے تھے سامان لینے گئے تھے سامان لینے گئے لوٹ رہے تھے ادھر سے پیچھے سے دو بھائک والے آئے دو آدمی تھے اس کے اوپر ٹکر مار دیا جگہ پر وہ مر گئے آپ کے پیتا جی کی موت ہو گئی وہیں اسی جگہ پر ہاں اسی جگہ پر اچھا یہ موتر سائیکل وہاں پر ایک کھڑی ہوئی ہے گھٹنا سکر ہوئی ہے وہی موتر سائیکل ہے وہ کو جانکاری ملی کون لوگ تھے کہاں کے لوگ ہیں یہ پٹنا کا ہے کچھ لوگ اچھا باڈی آپ کے پیتا جی کیلاس کہاں اس وقت گھٹنا ہوئی ہے رات کو بتائیے یہ چاورہ ہے گیا رہا سوڈالی آوات رہا گریہ کے روکبہ وہاں سے پیچھن سے دونوں جنہیں گاڑی سے آیا ان کے اوپر کچھر آئی چھہائی دی موت ہو گئی تراند تراند موت ہوئے گا ہاتھ گوڑنائے ہلاوے پائی نہیں تراند وہی تر پر آپ لوگوں کو کب جانکاری ملی چلو بیٹو ہمیں سکتا دس منٹ بعد دس منٹ بعد ہم لوگ نے جان پائے نہیں جب آپ لوگ وہاں پہنچے ہیں تب موت ہو چکی تھی موت ہو چکی تھی موت ہو چکی ہمار رہی ہوگی ان کی پیتالیس سال لڑکے بچے کتنے ہیں لڑکے بچے ہی دوی لڑکے ایک لڑکی ہیں اچھا وہاں پر ایک موتر سائیکل کھڑی ہوئی ہے اس کے بارے جانکاری ہے ہاں جانکاری ہے وہی کہہ ہوئے ہے جو انکچرائی ستامنے اچھا کچھ پتا چلا کہاں کے لوگ ہیں وہ پٹناکہ کہاں کے لوگ ہیں پٹناکہ 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 پٹناکہ